نمازکار فرنڈز سنگھازن 32 کے اس اپیسوڈ میں سنیے تیرہ ہی پتلی پسپ رتنا کی کہانی راجہ بکرمادیت ایک دن اپنے راج کے ایک بگیچے میں اسے طلاب میں اسلام کر رہے تھے اچانک سامنے سے ان کا پیارا بات منوہر اڑتا ہوا وہاں پہنچا اور منوس کی بولی میں ہی بولا راجہ برہمن برہمادت اس راج میں پدھا رہے ہیں وہ آپ کے محل کے سامنے کھرے آپ کا ہی انتجار کر رہے ہیں راجہ نے جب یہ سنا تب وہ تتکالی طلاب سے نکلے اور اپنے راج بھون کی اور پڑھے راج بھون کے پاس پہنچتے ہی برہمن برہمادت نجر آیا برہمادت کو دیکھتے ہی راجہ بکرم بولے ہے مہاتمن ہے پنڈیت جی آپ اس سمیر کہاں سے پدھا رہے ہیں سیدھے سوارک سے آ رہا ہوں میں کیا سوارک سے ہی سمجھو سوارک کا سپنا دیکھ کر آ رہا ہوں برہمادت نے کہا وہاں کا حال چل سنائیے راجہ بکرمہ دیت نے ہس کر پوچھا حال تو سب ٹھیک ہے تمہاری اب دین رات پرگتی ہوگی وہاں سوارک کے سنگھہ حسن پر لکھا ہے کہ تم اب مہابلی راجہ بنوگے مہا پرطاپی کے نام سے پکارے جاؤ گے راجہ بکرمیہ سن مسکرائے پھر بولے پنڈیت جی آپ کے ان باتوں سے میں کافی پرسند ہوں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ دان دوں آپ کے دل میں جو آئے مجھ سے مانگے ارے راجن ہم تو گریب تھا رہے بس بھوڑی سی نیل منی دے دو نیل منی کا نام سن راجہ چاؤں کا کیونکہ وہی اس کا پریڑنا دائک اور سہاس پردان کرنے والا ایک جادوی پتھر تھا راجہ بولے مہا پنڈیت برحمدت یدی آپ کو ہم نے وہ پتھر دے دیا تب ہم سکھ کسالی کیسے ہوں گے اس کی ذیمہ داری ہم لیتے ہیں برحمدت پنڈیت نے سب دو پر جوڑ دے کر کہا ٹھیک ہے تب دے دیتے ہیں یہ کہ راجہ بکمہ دیت نے اپنا پیارا نیل منی پتھر اس پنڈیت کو دے دیا پنڈیت برحمدت آرام کی ساتھ راجہ کے گنگانی گاتا ہوا اپنے گھر کی اور چلا وہ نیل منی پا کر کافی پھوس تھا اپنے گھر پہنچتے ہی پنڈیت برحمدت نے جب نیل منی باہر نکالاتا ہوئے اچام بھی دھا گیا کیوں کہ نیل منی ان کے پاس نہیں تھا برحمدت دورے دورے راجہ بکمہ دیت کے پاس پہنچے اور کہا راجہ نیل منی میرے پاس نہیں ہے اچانا تو ہاں بھگوان بشنو پرگرد ہوئے اور بولے نیل منی ہمارے پاس ہے یا صرف راجہ بکمہ دیت کے پاس ہی رہے گا بشنی کو دیکھتے ہی پنڈیت برحمدت کو سٹی پٹی گم ہو گئی انہوں نے بشنو سے چھما مانگی اور نیل منی واپس راجہ بکمہ دیت کے ہاتھوں میں پہنچ گیا یا کہانی سنا اس پرتنا نے کہا ایسے تھے راجہ بکمہ دیت کیا مانو کیا بھگوان سب ہی ان کے پکش میں تھے اور ان کے اوپر میں حروان رہتے تھے جتھا ان کے ہر سکھ دکھ میں ان کا ساتھ دیتے تھے کیا ایسا گن تم میں ہے راجہ یاد نہیں ہے تو تو اس رتن جنڈیت سنگھاسن کا ادھیکاری نہیں یہاں کا اس پرتنا چھپ ہو گئی اچانک چوڑھے پتلی اس سوارنہ ہس پڑی اور بولی اب میری بھی کہانی سن راجن راجہ بکمہ دیت کے بہادری کا قصہ